مولانا دوسرا سوال یہ کہ جمعہ کی نماز مسجد میں اگر بندہ جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اس کے جمعہ سے پہلے فرض سے پہلے اور بعد کی کتنی سنتے ہیں یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ جمعہ المبارک کی نماز کی ادائیگی تو آپ نے امام کے ساتھ کر لی مسجد میں مسجد میں ہی ہوگا نا جمعہ تو جمعہ تو ہوگئی مسجد میں بالکل تو آپ کا فرمانہ یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے مجھے کیا پڑھنا واجب ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد مجھے کیا پڑھنا ضروری ہے جمعہ کی نماز سے پہلے تو آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کوئی سنت نہیں ہے کوئی مقرر تعداد جانا کتنی رکھتے پڑھنے جیسے زور سے پہلے یہ دوسری نمازوں سے ایسا نہیں معاملہ سلنا ماہ کچھ بنا ہے جو نصیب میں ہونے نفر آپ پڑھ سکتے ہیں دو پڑھیں چار پڑھیں بارہ تک صحابہ کرام نے پڑھے ہیں موری اجازت اسی وقت تک ہے جب تک امام ممبر پر نہیں بیٹھتا جب وہ بیٹھے گا تو پھر جو لوگ مسجد میں پہلے سے آئے ہوئے ہیں اب ان کے لیے باتیں کرنا نماز پڑھنا حرام ہو گیا ختم کرے سارے نیا آنے والا جو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو امام خطبہ دے رہا تو وہ نہ بیٹھے جب تک دو رکھیں نہ پڑھیں یہ بالکل ضروری بات ہے جس کو لوگوں نے گم کر دیا کہ جو خطبہ ہوتے ہوا ہے وہ چھوٹی سی صورتوں کے ساتھ دو رکھتے ہیں پڑھ کر بیٹھیں جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے جائے وہ میں نے ارز کر دیا کہ جتنے جی چاہے دو دو کر کے نفر پڑھتا رہا ہے تھوڑے پڑھے یا زیادہ پڑھے جمعہ کے بعد جیسے ہمارے ہاں کہ ہم مسجد میں ہی پڑھ لیتے ہیں سنسیں ہمارے لیے پھر حکم ہے کہ من کانا منکم سلیم بازالجمہ کہ تم میں سے جمعہ کے بعد جو نماز پڑھے فلیب سلیم بازالجمہ چار رکھیں پڑھیں اس سے کموں بیشنی چار پڑھنیاں اور اگر گھر چلا جائے نماز فرض پڑھ کر تو صرف دو گھر چلا جائے تو دو فرض اور بعد میں دو سنسیں مسجد میں پڑھے تو چار اب بہت بات رہ گی تو پوچھیں بہت شکریہ اللہ خیر سے رکھے مہربانی پڑھنا یہ مولا ریعت کی ہے گھر پہ جا کے تھوڑی پڑھنی ہے مسجد میں پوری پڑھنی ہے بس اللہ کے رسول رہا چلا میں طریقہ ہی ہے ہمارے لیے نمونہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ